تو جناب یہاں بن رہی ہے ہماری چائے سب کو گوڈ مارننگ اور ادھر میں آٹا لے آئی ہوں اور بناؤں گی پیڑے اللہ کرے آج کا دن سب کا بہت اچھا گزرے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھا نا ابھی بناتے ہیں پیڑے اور پھر بنائیں گے روٹیاں آج صبح سے ناشتے سے آپ کے ساتھ اپنا ویلوگ شروع کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آلی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا کرم ہے اللہ آپ سب لوگوں کو بھی خوش رکھے آباد رکھے جو پرشانیاں ہیں سب کی دور کرے آمین سم آمین تو آج کی اچھی سی دعا کے ساتھ کرتے ہیں اپنا ویلوگ سٹارٹ تو آج میں نے کیا ہے ناشتے سے اپنا ویلوگ سٹارٹ کیونکہ بڑے دن ہو گئے میں ہسپٹل جاتی ہوں تو بھاگم دوڑی ہوتی ہے فٹہ فٹ ایک دو روٹی بناتی ہوں کبھی روٹی بناتی ہوں کبھی ایک پیس کھا لیا بریڈ کا اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ بھی نہیں کر سکتی اور بس بھاگم دوڑ میں چلی جاتی ہوں اور بچے بچارے خود ہی ناشتے بناتے رہتے ہیں تو آج میں نے ناشتہ بنایا ہے سب نے کٹھے بیٹھ کے کھایا ہے اور آرام سکون سے سب کو ناشتہ دیئے تو میں نے پھر سوچا کہ آج یہی ویلوگ بنا لیتے ہیں ناشتے سے آپ کے ساتھ اپنا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور دعاوں کے ساتھ اور اچھی اچھی باتوں کے ساتھ اور آج بہت مزے کا موسم ہوئے ہوئے کل تو اس ٹرم بہت زیادہ بارش تھی لیکن بھی بڑی زبردست قسم کی ہوا چلی ہوئی ہے اور اتنے مزے کے بادلیں کہ کوئی دھوپ وغیرہ نہیں ہے اور آج موسم بہت اچھا ہوگا دیکھنا سارا دن اور دن بہت اچھا گزنے والا ہے کیونکہ جب صبح صبح بہت تھنڑی ہوا ہوتی ہے اور موسم اچھا ہوتا ہے تو موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے دل کا موسم بھی اچھا ہو جاتا ہے اور روٹین سے ہٹ کے دو تین دن روٹین ہٹ گئی تھی تو جب روٹین پر بندہ آتا ہے پڑے دنوں کے بعد بڑا اچھا لگتا ہے لائٹلی لائٹلی فیل ہوتا ہے بندہ اپنے گھار والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ تو بہت اچھا لگتا ہے تو میں یہاں پہ بنا رہی تھی اپنے ناشتے کے لیے پیڑے بنا رہی تھی دو میں نے پہلے بنا لیے پیڑے اور دو روٹین میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی دو نہیں کی پھر وہ بیچ میں بچے آگئے بچے آگئے تو ان کے ساتھ میں نے کہا چلے ہیں بس اتنے ہی جو جو ویڈیو بننی ہیں وہ دو پراتھوں کی بہت ہے وہی دکھا دیتے مزیدار سا ناشتہ بنا تھا گاف شپ کے ساتھ ہم چاروں نے ناشتہ کیا بڑا اچھا لگا اس کے بعد تو آپ کو پتا ہے جو روٹین شروع ہو جاتی کام ہو والی تو آج میرا دل ہے جو میرے کام رہے ہوئے ہیں مطلب جیسے جب جو میرے کام رہے ہوئے ہیں جیسے میں سٹیچنگ کر رہی تھی کافی شرٹیں وغیرہ اور وہ میں نے کرنی ہے وہ کروں گی اور میں نے اب جانا ہے ہسپیٹل جانا ہے تو اس سے پہلے پہلے میرا دل ہے کہ میں سارے جو اپنے کام ہیں وہ نبتا جاؤں سٹیچنگ کرنی ہے جو جو میرے کام رہ پڑے وہ کر جاؤں سارے اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ مجھے ٹیسٹ کے بعد ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے سوچا ہے کہ سالن وغیرہ بنا کے رکھ جاؤں گی تین چار قسم کے سالن وغیرہ بنا کے رکھ جاؤں گی تاکہ ان کو مسئلہ نہ ہو سالن پڑے ہوں گے فریز ہوئے ہوئے تو یہ لوگ پھر روٹیاں باہر سے لے لیں گے اور ان کو ٹینشن نہیں ہوگی تو بس آپ لوگ میرے دعا کرنا کہ اللہ میری آسانیاں کرے اور ہسپیٹل بندہ ایک دفعہ جائے تو پھر بار بار ہی جب تک بندہ صحیح نہیں ہو جاتا تو پھر ہسپیٹل والے چھوڑتے نہیں ہیں بس اللہ آسانیاں کرے اور جو میرے دیکھنے والے بیمار ہیں جو پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے اور بیماریاں دور کرے آپ لوگ بھی مجھے دعا میں یاد رکھا کریں تو آج کا دن بڑا مزک ہے اور آج کا بھی لوگ بھی بڑا اچھا ہونے والے اور آپ سب لوگ اتنے اچھے اچھے کومنٹ کرتے ہو اور میری ویڈیو کو لائک کرتے ہو اور فل واج کرتے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسی طرح مجھے آپ لوگ سپورٹ چاہیے اور اللہ آپ سب لوگ کا مجھے آپ کرے جو میرے پاس آتے ہیں اور جو نہیں بھی آتے ان سب لوگوں کو اور جو نیو یوٹیوبرز ہیں سب کو اللہ کا مجھے آپ کرے ہر کوئی سٹرگل کر رہے ہر کوئی محنت کر رہے اپنی طرف سے اتنی مشکل سے ویڈیو بناتے ہیں اسے ایڈٹ کرنا اسے اپلوڈ کرنا نیٹ کتنا اپنا پیکج لگا سارا کچھ کر کے تو سب لوگ سٹرگل کر رہے اللہ کرے اللہ سب کو کم جاب کر رہا کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں سب کے پاس جاتی ہوں میری عادت ہے میں کومنٹ کسی پاس جا کے نہیں چھوڑتی میں بس جاتی ہوں ویڈیو دیکھ کے آتی ہوں میری عادت ہے زیادہ نہ بھی دیکھوں تو میں تین منٹ تو لازمی دیکھتی ہوں لائک کر کے آتی ہوں اور بس کومنٹ نہیں کرتی تو آپ لوگ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ آتی نہیں ہمارے پاس ہم ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے ہیں اور دوسرا ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ آج کل کیا ٹرینڈ میں ہے اس طرح میں سب کی ویڈیو دیکھتی ہوں اور آپ لوگ یہیں مت سوچیں کریں کہ میں آپ لوگ کے پاس نہیں آتی میں بس کومنٹ نہیں کرتی تو باقی جناب سب کے لیے میری دعائیں ہیں سب کو کم جاب کریں سب لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور آپ لوگ آیا کرو اور میرے پاس اچھے چھے کومنٹ چھوڑ کے جایا کرو اور آپ لوگوں نے میری امی کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ ان کی بھی طبیعت کچھ دنوں سے کافی خراب ہے ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے اور بلکل کہتی ہے میں نے کچھ کھانا نہیں کچھ ٹائم تو میری بہن بتا رہی ہے اس طرح ہو گئے کہ بلکل کہتی ہے مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا کمزور ہی ہو گئی ہے کھاتی پیتی کچھ ہے نہیں روٹی کھائی جاتی ہے ان سے کسٹر اور بسکیٹ اور اس طرح کی ہلکیپل کی چیزوں سے کیا ہوتا ہے اور بلکل بھی نام ویک ہو گئی ہے اتنی زیادہ ان کے لیے آپ لوگوں نے بہت دعا کرنی ہے کیونکہ مائیں جب تک ہوتی ہیں تو بیٹیوں کا میکا ہوتا ہے اور جب مائیں چلی جاتی ہیں تو پھر میک اپ ختم ہو جاتا ہے بے شک بھائی بھابیاں جتنا بھی کریں بتیجے بتیجے ہیں لیکن وہ چیز نہیں ہوتی جو مام کرتی ہے ابھی ہم لوگاؤں جب جاتے تو ان کو بتایا ہوتا ہے کہ ہم لوگاؤں ہیں تو بیچاری میری مام دروازے پہ گیٹ پہ کھڑی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کاب بھائیں گے کاب بھائیں گے پہلے سے گرمی آئیں تو شربت بنا کے پہلے سے رکھے ہوتے ہیں جوس لے کے فرج میں رکھے ہوتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ٹھنڈا ٹھنڈا ان کو دوں گی کھانے بنا کے رکھے ہوتے ہیں ہمارے لئے پتہ نہیں کوئی سوچ کر لگاتی ہیں کہ کاب بھائیں گے کاب بھائیں گے اور کہتی ہیں کتنے دور گھر بنا لیا ہے میں تو تمہیں دیکھ دیکھ کے اتنے دیر لگاتے آنے کے لئے کہ میری آنکھیں تاک جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ماں ہیں کرتی ہیں اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کرتا بہنیں ہیں بھائی ہیں وہ سارے کرتے ہیں لیکن جو ماں باپ کرتے ہیں بچوں سے بے لاؤس محبت وہ شاید کوئی اور نہیں کر سکتا تو بس جب سے بیمار ہوئی ہیں تو میں خود بڑی پرشان ہوں ہم روز روز جا بھی نہیں سکتے اور وہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ در آجیں آپ کو اچھے ڈاکٹروں سے دکھائیں گے لیکن وہ کہتی ہے میں نے نہیں آنا بہت کام آتی ہمارے پاس اور کہتی ہے میں اپنے گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں رہ سکتی مجھے نیند نہیں آتی پھر آتی ہے نا جب ہم ان کو لے کے آتے بھی ہیں تو دو دن رہیں گی تیسرے دن کہیں گی مجھے واپس تو دیجی اللہ حافظ